اگلامر صحیح نوان ہمارے ساتھ مجود ہیں اگلامر صحیح نوان صاحب آپ کو خوش امدید کہتا ہوں پابلک رائٹس میں تینکیو آبکالی صاحب امام کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ لندن پہنچے اور لندن میں اب کل کی جو صورتحال ہے سپیکر پنجاب اسمبلی بھی آ چکے ہیں تو کیا کہیں گے آپ کے کیا ہونے جا رہا ہے جو آپ نے ٹھیکا کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہاں پر حل سل مچی ہوئی ہے چونکہ جو اہم کردار ہیں پاکستانی سیاست لو اس وقت لندن میں بجود ہیں اور ہماری اطلاعات ہیں کہ چودی نصار بھی جو ہے وہ لندن میں پہنچ چکے ہیں اور رشتہ رات پرویزلہ ہی پہنچے تھے اور چودی شجاب سین اور شباز شریف صاحب جو ہے وہ پہلے ہی لندن میں بجود ہیں تو بلکل یہ کیا سر یہ چل رہی ہے کہ جو خجاب حکومت تھا اس کی جوڑ توڑ کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے میکوں کا بات چی چل رہی ہے چونکہ مسلم قانون کے پاس بھی نمبر جو ہیں وہ تقریباً پنجاب حکومت بنانے کے لئے پورے ہیں اور پی ٹی اے کی حکومت کی پرفارمنٹ جو ہے وہ وہ نہیں ہے پنجاب میں جو کے توقع کی جاری تھی تو اس لئے میرا خیال ہے اگر کاف لیگ اور نون لیگ کے نرمیان کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر پنجاب حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ چوئی شجال شہین کی شباہ شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ پنجاب حکومت کی اندر اور جو چوئی شجال شہین کی خواہش ہے کہ اگر کاف لیگ سے اگر مزیراعلا مان لیا جائے تو پھر وہ پرویززائی کا ناپیش کریں گے تاکہ پرویززائی جو ہے وہ سپیکر سپ سے چھوڑ کر مزیراعلا بن جائے تاہم شباہ شریف صاحب جو ہیں یا مصنبی نون ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کاف لیگ ان کی حمایت کرے لیکن جو وزیراعلا ہے وہ نون لیگا ہو تو اس طرح کی صورتحال یہاں پر چل رہی ہے اور دوسری بات جو پاکستان میں بھی خبریں چل رہی ہیں کہ کیا شباہ شریف لندن میں قیام بڑھائیں گے تو براہ خیال ہے کہ جو موجودہ صورتحال اسے لگ تو یہ رہا ہے کہ جو شباہ شریف اس طرح قریب میں ہاں کی صورتحال نہیں جائیں گے اور وہ یہی پر اپنا کیار بڑھائیں گے چونکہ ہمارے تو ظاہر ہے کیسے کی پہنچ ہے نیپ کی اور اسی وجہ سے انہوں نے جلی جانا ہوتا ہے تو ان کا پاورہ فرٹورنی نہ بیشتے انہوں نے قصہ رول پاکستان میں بیشتے میں جا کر اپنا پاورہ فرٹورنی سائن کر کے اپنے وکیل کے نام بھیجائے تاکہ نیپ کے اندر اور جو دوسری داندروں کی پیشیاں ہیں وہ ان کا وکیل ہوا پر جو پیش ہوگا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی شباہ شریف پاکستان نہیں جائیں گی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا پنجاب جو گور میٹا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے اس کی پلاننگ کے لیے سارے جمع ہو رہے ہیں جی بلکل بلکل ٹھیک ہے آپ نے چونکہ دیکھیں مرکز میں تو عمران خان صاحب ہیں ملیر اعظم پاکستان ہیں اور سب بہت بھی انہیں کو ملے تھے تو بہت ساری لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو بزدار صاحب اور عثمان بزدار صاحب جو زیرہ پنجاب ہیں ان کو کوئی ایسا مینڈیٹ پبلک کی طرف سے نہیں ہی بھی آگیا کہ جس طرح وہ نہ کوئی حصہ پرفارم کر پائے ہیں تو بلکلہ اس لیے جو بڑے کھلاری ہیں پنجاب کے ان کی یہی خواہش ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ چینج ہو اور اس کے لیے بلکل بات چیز یہاں لنڈن میں ہی چل رہی ہے تو دیکھیں آنے والے دن بڑے اہم ہوں گے سمالے سے تو جو بلدیاتی الیکشن کے لیے کر رہے ہیں کہ وہاں ہوں گے فوری دوپا پنجاب میں تو اس سلسلے میں کیا پھر وہ وہ نہیں ہو سکیں گے نہیں دیکھیں جو بھی پلٹیکل گورنمنٹ آتی ہے ان کا ایک یہ میکم کا پارٹ او سٹریٹیجی ہوتا ہے کہ جو نیچرے لیوال پر جو سیاستان ہیں یا انیچرل لیوال پر جو ان کے میں کہوں گا جو پولٹیکل ورکرز ہوتے ہیں ان کو بوٹیویٹ کیا جائے ان کو ابلائج بھی کیا جائے تو یہ دارے ختم کرنے کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایڈمینسٹیٹر جو ہیں وہ پولٹیکل پارٹی جو حکومت میں ہے اس وقت پی ٹی وہ اپنے لگا سکتی ہے تو اس کا ان کو بہت اچہ ہوگا الیکشن جائے ایک سال بعد ہو تو ان کا کران پر جو ہے وہ کافی کام ہو چکا ہوگا تو پھر ان کے بردیاتی دمائے دے جائیں ان کے اکثریت اسی پارٹی کی ہو جاتی ہے جس نے ایڈمینسٹیٹر لگا کر لوگوں کو کام کروائے ہوتے ہیں تو اس سٹیٹیجی کی وجہ سے ابھی بردیاتی ادائے تحلیل کر دی ہیں لیکن اس کے خلال جو ہے نون لیگ ادارت میں جا چکی ہے اگر ادارت سے وہ بہار نہ ہوئے تو پھر ظاہر ہے جو انہوں نے پیان کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں کمیاب ہو جائیں گے کہ وہاں سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی پھنجاب سے اور نون لیگ اور کاف لیگ مل کر یہ بنا لیں گے گورنمنٹ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مجامی بنی تھی اس میں کاف لیگ کی حمایے سے ہی بنی تھی اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے تو ابھی جو نون لیگ ہے اگر اختصار کاف لیگ مل جائے تو ظاہر ہے دونوں مسلم لیگی مل کے بنا سکتی ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیمانڈز کاف لیگ نے کی تھی عمران خان صاحب سے وہ ان کی پوری نہیں ہو رہی وہ پرویز بونس لائی کو گفا کی رزی بنانا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب میں نے ابھی تک ان کو نہیں بنایا جس ویسے تھوڑے بہت اندر اختلافات جو ہے وہ چل رہے ہیں انہوں نے دکھا کچھتا روز جائے وہ بونس لائی نے ایک بڑی سٹیمپل بھی دی تھی گورنمنٹ کے خلاف تو تھوڑا بہت ظاہر ہے کہیں پر کام تو یہ چل رہا ہے تو اگر یہ ملکہ جو خفیہ ہو رہی ہے یہاں برلینر جنگل ہے شجاب سین اور شبان شریف کے دلگے ہیں اگر اس کا کوئی ایسا حال نکل آیا ہے تو میرا خیال ہے کہ پجاب اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ سمجھ سکے ہیں کہ لندن میں ہی کیوں خفیہ ملکاتیں ہوتی ہیں پاکستان میں بھی تو ہو سکتی ہیں خفیہ ملکاتیں یا اس میں کوئی پرابلم ہے نہیں میں حالا تھنڈے علاقے ہوتے ہیں تو یہاں پر جہاں وہ ملکات کا زیادہ اصل ہوتا ہے اور دوسری بات ہی ہوتی ہے یعنی اصل بات آپ بھی نہیں بتانا چاہ رہے ہیں نہیں اصل بات لی چلیں میں بتا رہتا ہوں کہ یہاں پر میڈیا کی نظمیں اس طریقے سے مومنٹ کے اوپر نہیں ہوتی جس طرح پاکستان کے اندر ہوتی ہے اور دوسرے دارے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں تو اس لیے اس کا تھوڑا سا سیف پلیس سمجھ کے جہاں پر مجھے تو کسی سیاسدان نے بتایا تھا کہ وہاں ہر طرف پر ہم خفیہ داروں سے گہرے ہوئے ہیں نامعلوم شخصیات تو یہاں اس سے بات جاتے ہیں اچھا 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 ہی ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا آنکھیں دونے پرانے چلتا کون کس کو ملے ساتھ والے مسائے کو پنا نہیں ہوتا تو دوسرے دو لڑا بات ہے کہ کون کسے مل رہا ہے تو اس کے یہاں پر جائیں ابھی دیکھ میں ہماری کہہت ہے کہ ملاقات ہوئی ہے جو اس جات کی ہے اور شباز شیزہ دی لیکن دونوں طرف سے انکاری ہے تو ظاہر امک کر سکتے ہیں نا پر اس کسی کے پاس نہیں ہے لیکن جو ذرائع ہی وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے اچھا یہ بدائیں کہ آپ نے بھی کور کیا ہے شباز شریف صاحب یہاں روڈو پر گھوم رہے ہیں اور کیمرے کی آنکھ سے نہیں بچ پاتے تو کیا آپ نے جب انہیں ملے ہیں یا آپ نے بھی کور کیا تھا تو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی بیمار ہیں یا بیسے ہی ہے دیکھیں آپ بھی تائیشہ یا میں بھی ہر بندے میں کوئی بیماری ہوتی ہے کوئی بھی حضر کی ہے تو وہ اس کو آپ ہائیلائٹ کر کے اپنا جو مرضی کام نکلوالیں تو جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں جو ہی کوریشن میں آتی ہیں اتنی مشکل میں آتے ہیں جو ساری بیماری ہائیلائٹ کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ بیریفٹ اٹھانا شو کر دیا جاتا ہے تو یہ ہو رہا ہے اس وقت نہیں ٹھیک ہے غلاب حسین آوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ